رنج ہر رنگ کے جھولی میں بھرے ہیں ہم نے اروس البلاد روشنیوں کا شہر کراچی حقیقتاً جس کی راتیں جاگتی تھی اس شہر کو نجانے کس کی نظر لگ گئی 14 جولائی 1987 میں جب کراچی میں پہلی مرتبہ دو بم دھما کے دو کاروں میں کیے گئے تو اس میں تقریباً دو سو سے زائد افراد شہید ہو گئے تھے اور سیکڑوں زخمی ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد اہلیان کراچی کی سوچ کا زاویہ تبدیل ہو گیا مگر اس فضاء میں بھی بھائی چارگی باقی تھی 10 مارچ 1995 کی ایک دوپیر ایک عبادتگاہ کو نشانہ بنانے کی مضموم حرکت کی گئی تو دراصر وہ فرقہ ورانہ فسادات کو ہوا دینے کی ایک شکل تھی ایک چال تھی اس واقعے میں تیرہ بے گناہ لوگوں کی جانے گئیں انہی معصوم لوگوں میں نوی جماعت کا ایک معصوم طالب علم فراز حیدر بھی تھا وہ فراز حیدر جسے اس کے گھر والے ڈیر فراز کہہ کر پکارتے تھے مگر جب ہم نے فراز احمد کے گھر جھانکنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کی سوچ اور ان کے جذبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تالی برم بھی بہت اچھے تھے نائن کلاب ہاں پڑھ دیتے ہیں یہاں پہ اسکول میں مدر پلاو بہت شاک سکھاتے تھے مدر پلاو میں نے دیکھ دیا اس کو بھو رہا ہے اس نے سیوہیں کھایا سب کچھ کھا کے پھر اس کے بعد ہسنے رہا ہے بیٹھا ہوا ہستا رہا ہستا رہا ہستا رہا کہ کیوں ہس رہا ہے تو انہی نہیں ہسی ہس رہا ہوں ہماری جتھانی بھی تھی وہ بھی کہ نہیں کہ یہ کیوں ہس رہا ہے ہماری جتھانی بھی تھی جنبی نوچندی جمعات کی تھی جمعہ کو چلے گئے جانے سے پہلے جب وہ جمعہ پڑھنے جا رہا تھا تو ہمارے ممکم ساتھ ہمارے دوست دوائیں وہاں سن لہتے ہیں سارے تو انہوں نے بھی آکے انہوں نے بھی آکے انہوں نے بھی آکے جو لڑکے تھے انہوں نے دیکھو فراز آج بہت خطر ہے ہر جنگہ کنانچی میں اس طرح انہوں نے آپس میں بات کی لیکن وہ تھی بھی سارے بچے تھے سارے بھانجے گئے اس پہ بڑا والا چوٹے والے سب گئے تھے لیکن وہ اصل پہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ well-kitted well-dressed کہ تھوڑا سے خراب نہ ہو وہ والا بچہ تھا جو ماں پڑھ گئے وہ فاڑھے گئے تو لازمی طور پہ تو جس موڑسائیکل پہ ناسوسا یہ اسی کے پاس آکے اور اس کے آئینے میں اپنے بال باگرہ صحیح کر رہے تھے کہ اگنم سے بلاس ہوا ہے کیونکہ اس کی جو چپلیں ملیتے ہیں مجھے تو بالکل این موڑسائیکل کے ساتھ ہی ملیتے ہیں فاراد بھائی جو کہ ہم کو ڈی ار بھائی کہتے تھے تو اس لئے میرے موہ سے جو ان کے نام ہی لکلنا ہے کہ میں ڈی ار بھائی ڈی ار بھائی کرے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جیسے ان کی باتیں اب جاب کر رہی ہیں تو ان کی ساری یادیں یاد آ رہی ہیں کیونکہ اس طریقے سے ساتھ رہتے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے گھومتے تھے کھیلتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ ایک گھر کا فرد گیا ہے ہمارا بھائی گیا ہے تو ہم بھول تو نہیں سکتے ہیں کبھی بھی جب جب زکیر ہوتا ہے جیسے بھی یہ یاد بشاک آتی ہے فراز حیدر کو بچھڑے ہوئے تیس سال ہو چکے ہیں ان تیس سال میں دہشتگردی کے واقعات زیادہ ہوئے کم نہیں جانوروں سے بھی اتنی آدمی بدتیزی بھی کی توقع نہیں کرتا جانور ایک کتہ بھی جانور ہے وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے تو ان کو تو انسان کہنا تو درگر کنار ان کو درندہ کہنا بھی یعنی بہت بڑی ظلم کی بات ہے لیکن ایسے لوگ ہیں پیچھے ماسٹر مائنڈ کو دیکھنا چاہیے جو ان کو ایسی تربیہ دیتا ہے کہ تم جاؤ یہ جب چالیس پچاس آدمی نماز لے جاناں پڑھیں گے وہاں تو خود کو شملہ کر دینا مجھے نہیں سمجھ آتا یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آرہے ہیں ان کے گھر بار نہیں ہیں ان کے ڈیوی بچے نہیں ہیں جو کسی کو مارتے ہوئے ان کا دل نہیں دکھتا اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک پورے انسانیت کا قتل ہم کرنے جا رہے ہیں ان کا گھر کیسے سروائیب کرے گا ان کے بچے کیسے سروائیب کریں گے مجھے تو یہ انسانیت نہیں لگتا ہے ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دہشتگردوں کو پکڑ کے فوری طور پر سزا دیں تاکہ ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کو یہ ہو کہ ہم کچھ ایسا کریں گے تو ہمیں فوری طور پر سزائیں بھی ہمیں دی جائیں گی کراچی ہی نہیں پورے پاکستان میں بیچائنی کی ایسی لہر دوڑی ہے جس نے ہر شخص کو خوف زدہ کیا ہے جیسے پہلے کراچی ہوتا تھا کہ پراکو کو جاگ رہے ہیں گم رہے پھر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے اب دیکھیں اب نماز میں سکورٹی لگی ہوئی ہے اب نماز پڑھ لے ہیں اس کے اندر بھی سکورٹی جو مزہ تھا پہلے وہ اب نہیں ہے وہ بام پلاس کے بعد انہوں نے فائرنگ بھی کیا تھا تو گولیاں لگی تھی نا یہاں سے یہاں حسین کر دی تھی وہ ہو جاتا تو گولیاں بھی لگی چلی تھی اور ماشا اللہ مفت بڑا بچہ تھا نا کہ چھوٹا بھی بچہ ہوتا تو چلو پھر بھی انسان بھونے ہی کوشش کرتا لیکن یہ تو ماشا اللہ چاہدہ تھا لکھا اور ماشا اللہ سے لحیم شہیم تھا بہت زیادہ بڑا لمبا چھوڑا عموماً ان دہشتگردوں کو عقل سے بے بہراں اور شعور سے آری مخلوق سمجھا جاتا ہے لیکن فراس کے لوائقین کہتے ہیں کہ ایسی حرکات دانستہ اور شعوری طور پر ہی کی جاتی ہے شعور تو ہے نا لیکن اس شعور کو انہوں نے ایک سائٹ پہ لگا دیا ہے مقصد صرف اس جنگہ پہ لگا دیا کہ یہ کرنا ایسا ہے تو ایسا ہے اگر اس شعور نہیں ہوتا تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی نا ان کے جو یہ سمجھا رہا ہے ان کو گیا اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو تو یہ چیز سمجھ میں آرہی ہے نا ان کے تو شعور ہے لیکن ان کا شعور ایک ہی طرف لگ گیا ہے کہ یہ چیز ہے ایک آدمی جب گھر سے تیاری مردنے کے لیے آیا وہ اس کا مشن ہی ہے کہ میں جا کے پھٹوں گا چاہے اس میں سو مریں یا ایک مریں یا کوئی نہ مریں اسے حکومت دیکھیں حکومت کی جہاں غلطی ہے وہ غلطی ہے لیکن حکومت اتنے کروڑوں کی آبادی ہے نہ ہماری اتنی فورسز ہیں نہ اتنی وسائل ہیں کہ ہر جنگہ بندہ اچھا وہ جنگہ بھی ایسی رونٹیں جاؤں ان کو آسانی سے شکار مل جائے اب خیال بعد میں ہی آتا ہے کہ ہاں یہ بھی سیکورٹی پائنٹ اوفیو سے یہ تھا لیکن اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا دس مارچ انیس سو پچانوے بروز جمعہ جب کراچی کے علاقے ملیر برپخانے کے قریب واقع ایک امام بارگاہ پر نماز جمعہ کے بعد بم دھماکہ کیا گیا کراچی کی تاریخ میں اسی عبادتگاہ پر یہ پہلا بم دھماکہ تھا جس میں سترہ ابراد چہید ہو گئے تھے یہ بم ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا جو کہ امام بارگاہ کے قریب کھڑی کی گئی تھی اس واقع کو آپ پھرکاورانہ دہشتگردی کا آغاز کہہ سکتے ہیں فراد بھائی کو ہم سے بڑے تھے تو ہم نے وہاں کو ڈیئر بھائی کہتے تھے وہ اور ہم لوگ اور مدید بھائی بھی تھے میرے جو ہم لوگ ساتھ گئے تھے نماز پڑھنا پھر نماز ختم ہوئی تو وہ بھائی جو ہیں ہم لوگ چپپل ایک رکھنے کا وہاں پہ چپپل آگر رکھتے تھے اور سجدگہ آگر رکھتے تھے انہاں ہمیں سجدگہ دی اور انہاں خود اپنی چپپل آگر پہنی اور امام بارگا کے باہر چلے گئے تو ایک دم سے بلاسٹ ہوا پھر ہم سب نے پیچھے پلٹ کے دیکھا میرے بھی ہاتھ پہ کچھ شررے ٹائپ کی کچھ چیز آگے لگی تھی ایک دیکھ جات نہیں کیا تھا لیکن لگا تھا اور بھائی میں ایک اور ساتھ تھے ان کے بھی کافی چوٹ بغیر آئی تھی لیکن جو ڈیئر بھائی تھے فراد بھائی جو شہید ہوئے وہ مولڈڈ بھائر تھے تو ایک دم تھواکا ہوا اس کے بعد ایک دم امام بارگا کے گیٹ کی طرف شوڑ شرابا ہوا اور ایک عجیب افراد افریق آلم ہو گیا اور آنگ لگ گئی گیٹ کے پاس تو جو ہمارے ایک اور ڈیئر بھائی سے بڑے ایک شراث بھائی ہے جس کو ہم گئتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے ہم سب کو سائٹ میں کھڑا کیا ایک جنگہ پہ اور وہ خود جو ہے وہ چلے گئے ہم کو دھوننے کے لیے باہر دفاعی ماہرین کے مطابق قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اسکریت پسندی فرقہ ورانہ اور اقلیتوں کے خلاف تشدد دراصل ایک ہی نظریاتی فکر کے مختلف پہلو ہیں بیس نکاتی پروگرام ایک بنایا گیا تھا لیکن بیس نکات میں سے ایک نکتے پر کبھی کبار اول ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اگر تو ہمیں دنیا میں زلت اور رسوائی سے بچنا ہے اسلام کے نام کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو پھر کلیکٹیو لی یہ کردار ہم سب کو عدا کرنا ہوگا کب سے چلی آ رہی ہے یہ دہشتگردی یقیناً اس کی تاریخ پرانی ہے یعنی پہلا آدمی جس کے ذہن میں کسی تخریب کاری کا خیال آیا ہوگا آپ اسے دہشتگردی کا بانی کہہ سکتے ہیں اور دہشتگرد یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں اور ڈر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مر جائیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ زندہ رہیں اور ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں کارانچی کی تاریخ میں سب سے پہلا یہ بام بلاست ہے جس میں میرا بانجا فراز شہید ہوا اس سے پہلے کارانچی میں دھماکہ نہیں ہوئے تھے وہ پہلا دھماکہ تھا اور لوگوں میں اتنا مقصد وہ بھی سینس نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد میں بھی دھماکہ کر سکتا ہے ویسے تو واقعات ہو سکتے تھے ویسے تو واقعات ہو رہے تھے کہ چلو انہوں نے ادھر مار دیا ادھر مار دیا لیکن ایک مسجد جو خدا کا گھر ہے وہ کسی بھی فکر سے تعلق کرتا ہو لیکن اس کے لئے اس گھر کے احترام واجیب ہے تو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس جنگہ پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے جیسا گھر والے یا جیسے گھر پیچھے سے بیکگراؤن سے تربیت ملے گی ویسے ہی بچہ جائے گا میں نہیں پتا وہاں باپ بلاست ہو گیا میں نے کہا ہے باپ بلاست ہو گیا بس اتنا کہہ کہ ہم وہاں سے پھاگے یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ بعض اوقات مرنے اور مارنے والے ایک دوسرے کو سرے سے جانتے ہی نہیں انسان جب کسی کام کے لئے نکلتا ہے تو وہ ایک جانے گا راستہ اور ایک واپس آنے گا راستہ تو انہوں نے دیکھتا ہے کہ اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو مجھے واپس آنے کے لئے یہ راستہ دلکار ہوگا یہ کی راستہ نہیں دیکھتا لیکن انہوں نے وہ ایک ہی راستہ دیکھ لیا ہے جانے کا واپس آنے کا راستہ نہیں دیکھا تعلیم ہوتی ہے مہاب سے تعلیم ہوتی ہے گھر سے جیسا گھر والے یا جیسے گھر پیچھے سے بیکگراؤن سے تربیت ملے گی ویسے ہی بچہ جائے گا ہمارے بھی گھر میں ہیں امی ہیں ابو ہیں مامو ہمیں یہ نماز روزہ اس طرف لے گی جاتے ہیں تو ہمارا جدیو اس طرف ہے اگر ہمیں یہ پہلے ہی سے آئٹم مم یا اس میں لگا دیں گے تو پھر ہم اس طرف ہی جائیں گے کہیں کوئی خود خود دھماکہ ہوتا ہے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وارس اپ پہ دیکھتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں بڑا افسوس کرتے ہیں بڑا چل آسو بھی کوئی بہا لیتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بولتا کوئی بھی نہیں ہے ڈر خوف اتنا آتاری ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں بولتا بھی کوئی نہیں ہے اخبارات میں بھی کچھ نہیں آتا ایک دو دن سب چلتا ہے پھر وہ اس در خوف سے ایک وطن ہیں ان کے بارے میں بولیں گے سن انیس سو بچانوے سے اب تک بے شمار بم دھماکوں میں ساٹھ ہزار سے زائد افراد پاکستان میں لقم عجل بنے اور لاکھوں معذور ہوئی ہمارے گھر کا بھائی چل گیا تو ہمیں احساس ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن اب کسی اور کا بھائی بہن بھائی کسی کے بہن کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا باب نہ اجڑے تو یہ ہی کہہ سکتے ہیں خدا رہ اتدامات اپنے صحیح کریں اور مقوم سے مخلص ہوں سب سے مین چیز ہے مخلص ہوں اور اپنے فائیرز کو صحیح انجائم دیں ہماری اتنے میں یہاں سے یہ بھائی 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 بغیرہ سب لوگ گئیں پھاگی ہوئی کہ تمہیں نہیں پتا وہاں بم بلاسٹ ہو گیا نہیں کہیں بم بلاسٹ ہو گیا بس اتنا کہے کہ ہم وہاں سے پھاگے اور سب ہاتھ آ رہے تھے ہمارے مہلے والے نے سمجھ لیا کہ یہ آ گئیں گے تو وہ جلدی جلدی ہمیں ہٹا رہے تھے آپ پھٹ جائیں آپ گھر جائیں آپ بھر جائیں آپ کا بچہ گھر چلا گیا آپ کا بچہ گھر چلا گیا تھوڑے زیر کے بعد خبار آ گئی یہ لوگ پھر وہاں اسپدال گئے تو جب میں حسپیٹال پہنچایا تھا پتہ جلا تھا تو زخمی ہے تو میں نے ایک جو لیڈ باڈی رکھی تھی مسجدوں اور مندر میں کیوں پولس کے پہرے ہیں کیا خدا کے گھر میں بھی قاتل آ کے ٹھہرے ہیں ساف دل زمانے میں آنسوں کے مالک ہیں وہ خوشی سے جھومتے ہیں جن کے کالے چہرے ہیں کسی بھی جنگہ پہ چوبیس گھنٹے پہرہ نہیں ہو سکتا جب تک اس شخص کے دل میں محبت نہ آئے کہ ہم یار ایسا نہ کریں سکوٹی کچھ بھی نہیں کر سکتی چوبیس گھنٹے کہیں نہیں لگ سکتی جب آپ انسانیت کو سمجھ جائیں گے تو کوئی فقہ کوئی مذہب آپ پہ غالب نہیں آئے گا آپ صرف انسانیت کے بارے میں سوچیں گے اور انسانیت کے بارے میں جب سوچیں گے تو یہ بم بلاست ٹارگیٹ کلنگ کچھ بھی نہیں ہوگی دہشتگردوں کو سب یہ پیغام دوں گا کہ اللہ کے باستے صحیح علم حاصل کرو صحیح علم حاصل کرو تو یہ سب ختم ہو جائے گا کسی کے کہنے پہ نہیں آؤ کسی کی باتوں میں نہیں آؤ صحیح علم حاصل کرو قرآن پڑھو حدیث پڑھو تو آپ کو خود یہ ساری چیزیں ختم ہوتی بھی نظر آئیں گے کہا جاتا ہے کہ دہشتگردی ایک اختلافی نظریہ ہے جس کی بہترین وضاحت یوں کی گئی کہ ایک شخص کا دہشتگرد دوسرے کے نزدیک آزادی کا مجاہد ہے لیکن سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا ان کی تربیت کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان کی تربیت کر سکیں گے ان کو اس چیز سے اس فیل سے منع کر سکیں تو اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہو سکتا کسی بیٹی کو تکلیف نہ دو کسی ماں کا دل نہ توڑو جا بھاق سید فراس کے گھر کی طرف دیکھئے کہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہاں زخم یوں تازہیں جیسے کل کی بات ہو بچے درہ سا بھی باہر درہ جاتے ہیں بس فوراں گھفر آ جاتے ہیں بچے آ جاؤ گھر میں آ جاؤ گھر میں آ جاؤ کہیں ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں درہ سا بچوں کو آپ اس سے دیر رہتی بچے آ جاتے ہیں بچے آ جاتے ہیں بچے آ جانا ہے بچے گھر آ جاؤ گا بچے آ جاؤ گا بچے کچھ آ جاتے ہیں ہر وقت ہی ساتھ رہتا ہے ہر وقت ہی ساتھ رہتا ہے جیسے وہ ساتھ ساتھ مارکر دی جاؤں گی اگر میں کپڑے خریدنے کے لیے تو مہاں پر بھی ایسا لگے گا جیسے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے لیے بھی کپڑے خریدنے ہیں یہ سوچ کی بس گئے اس کے لیے بھی کپڑے خریدنے ہیں ڈیئر فراز ہم شرمندہ ہیں کہ تمہاری ماں کو دینے کے لیے ہمارے پاس تسلی کے دو گول نہیں ہم ان کی عشق شوئی نہیں کر سکتے اسی لیے کہ تم ان کا خزانہ تھی اب وہ خالی دامن ہیں گو کہ اسی گھر میں ایک بار پھر تمہیں فراز کہہ کر پکارا جا رہا ہے مگر نقش اولی مٹا نہیں کرتے تمہاری تصاویر اس بات کا ثبوت ہیں کہ ماں کے دل و دماغ کے نہا خانوں میں تم ابھی بھی زندہ ہو اللہ سب کے بچوں کو اچھا رکھے اللہ کسی کو کسی کے بچے ماں باہر پیے سب کوئی نہ اٹھائیں کسی نہ تو بم بلاسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو میں کافی کپ رائی ہوئی ہوتی ہے موسیقی موسیقی